بورویل میں ساٹھ فٹ کی گہرائی میں فسے چار سال کے معصوم پرحلاد کی سلامتی کے لیے ماتا پتا دعا کر رہے ہیں تو وہیں ارتالیس گھنٹوں سے بھی زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد بھی پرحلاد کو باہر نکالنے کی جنگ بھی جاری ہے پردیش سرکار بھی اس ریسکیو آپریشن کی پل پل کی خبر لے رہی ہے دیکھیں رویل ارتالیس گھنٹے سے زیادہ وقت سے جاری معصوم کو بچانے کی جنگ بیٹے کی سلامتی کے لیے ماتا پتا اور پریجن کر رہے پرارتھنا کیمرے سے رکھی جا رہی معصوم پر نظر پردیش سرکار بھی لے رہی معصوم کی پل پل کی خبر دراصل نواری جلے کے پرتھوے پرشیت میں بیتے بدھوار کو کھیت میں کھیلتے ہوئے ساٹھ فٹ گہرے بورویل میں چار سال کا معصوم پرحلاد گر گیا تھا جیسے بچانے کا کام ارتالیس گھنٹوں سے جاری ہے سینہ اور انڈی آریف کی ٹیم لگتار معصوم کو بچانے کا پریاز کر رہی ہے مشینوں کے مادھیم سے قریب 64 فٹ کی کھدائی بھی کی جا چکی ہے سمبھتہ سرنگ بنا کر معصوم کو نکالنے کا پریاز شروع کیا جائے گا معصوم پرحلاد کو آکسیزن بھی اپلپد کروائی جا رہی ہے بچے پر کیمرے سے نظر بھی رکھی جا رہی ہے جیسے ٹی وی کے مادھیم سے ماتا پتا و پریجن کو دکھایا جا رہا ہے معصوم کو اس حال میں دیکھ پریجن ہی نہیں پورا دیش چنتت ہے سبھی یہی دعا کر رہی ہے کہ معصوم پرحلاد جلد سے جلد اس ستھیتی سے باہر نکل سکے ادھر پولیس اور پریشاوسن بھی اس ستھیتی کو سنبھالنے میں لگا ہوا ہے رشاوسن کی مانے تو یہاں دھارہ 144 بھی لگائی جا رہی ہے تاکہ نرورودھ روپ سے معصوم کو بچانے کا کام کیا جا سکے دیکھیں ابھی NDRF, SDRF, آرمی سبھی کی ٹیم مل کر کام میں لگی ہوئی ہیں چونکہ اس میں بہت ساری ٹیکنکالیتیز انوالب ہیں اور جو بچے کی دیفت ہے وہ لگ بگ 59 فیٹ کے اپروکسی میٹ ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو اندر جانے میں ٹائم لگ رہا ہے اور جو اندر کی مٹی ہے اس کی آدھار پر نرور کرے گا کہ کتنا سمجھ لگے گا ہم لوگ best possible ہے جتنا جلدی ہے جلدی سمجھ ہو دیکھیں چونکہ اندر ہے بچہ تو ابھی ہم لوگ کہنا مسکل ہے کہ کیا ہو سکتا ہے وہاں پر جو اوکسیجن ہے اوکسیجن ہم لوگوں نے اوپر سے دیا ہوا ہے اور جب تک وہاں پہنچ نہیں جائیں گے اور ڈاکٹر اس کو معاینہ نہیں کر پائیں گے تب تک کچھ بھی کہنا مسکل ہے بیسکلی چونکہ اپروکسی میٹلی 59 فیٹ پہ بچہ ہے تو ہم لوگ 65 فیٹ پہ جا کے ایک بیس بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو پروٹیکٹ کر کے تاکہ کسی بھی استطیق میں نیچے نہ جائے اس کو بچا کے اور پھر وہاں پر ہم بچے کو ریسکو کریں گے اب ہم آج سے آج سے یہاں پر ایک سو چموالے لگائیں گے جسے کی نیر ویروہ دروپ سے اور بادہی دروپ سے ریسکو کاریت کیا جا سکتا ہے اور جسے کی لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہوگا پہلے سے بتا دیا جائے گا آپ کے ماندیم سے میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر اب آج سے ابھی سے ہم ایک سو چموالے لگا رہے ہیں جب تک کہ ریسکو کاریت پور نہیں سب کا بنتی بندیت رہے گا اس میں اس لیے کہ اور پولیس کے پاس پاورز رہیں گے پولیس انہمتی دے سکتا ہے کل ملا کر پرہلات کو بچانے کی قیاس لگتار جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک پرہلات کو ساٹھ فٹ گہرے بورویل سے باہر نکالا جا سکے گا پیور رپورٹ ایمپی نیوز نیواری موسیقی